ہم خبر آپ کو دیں سیکیورٹی فورسز نے پندرہ جولائی کے صبح بننو چھاؤنی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا آئیس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے گروپ نے بننو چھاؤنی میں داخل ہونے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے حملے کو موثر طریقے سے ناکام بنایا ناکامی کے بعد دہشت گردوں نے بارو سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی خودکش تھما کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا دیوار گرنے سے آٹھ دلیر اہلکار شہید ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں دس دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی غزالہ نورین سے غزالہ بتائیے گا اس بارے میں جی بلکل یہ پندرہ جولائی کے صبح دہشت گردوں کا ایک گروہ تھا جو کہ دس دہشت گردوں پر مجتمع تھا جنہوں نے بننو چھاؤنی پر حملہ کیا آئی ایس پیار کی جانب سے تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی چھاؤنی میں داخل ہونے کی کوشش کو سیکیورٹی فورسز نے مورسر طریقے سے ناکام بنایا چھاؤنی میں داخلے کی کوشش میں ناکامی کے بعد دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چھاؤنی کی ایک دیوار سے ٹکرا دی خود کچھ دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا دیوار گرنے اور انفرسٹرکشر کو نقصان پہنچنے کے نتیجے میں آٹھ بہادر اہلکاروں نے جامع شہادت موجھ کیا شہدہ میں نائب صدیدار محمد شہزاد حوالدار زلال حسین حوالدار شہزاد احمد سپاہی اشفاق حسین خان جبکہ شہدہ میں سپاہی سبحان مجید سپاہی انتیاز خان سپاہی ارسلام اسلم اور ایس پیار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے اخلاف بروقت اور محصر آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز کی محصر کاروائی کے نتیجے میں تمام دس دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور محصر کاروائی میں بڑی تباہی اور قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچا لیا اور سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور بیلوس کاروائی دہشتگردی کے اشراف جنگ میں انتھک عظم کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایس پیار کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دہشتگردی کی یہ گھناؤنی کاروائی حافظ گل بہادر گروپ نے کی ہے